السلام علیکم آج میں بلیک اینڈ ڈیکر کمپنی کا ایر فرائر ہے اس کو انبوکسنگ اس کی کروں گی اور اس میں آپ اپنے کھانوں کو کوک کر سکتے ہیں اور گریلنگ اور اس کو فرائے کر سکتے ہیں کاموائل میں اور یہ اس کا بکلٹ ہے اس کے ساتھ اور اگر آپ اس کے استعمال میں یا اس کے کسی فنکشن کی سمجھ نہ آئے تو آپ بکلٹ سے ہیلپ لے سکتے ہیں یہ انبوکسنگ کرنے کے پاس ہمارا ایر فرائر ہے اور اس کے اگر ہم سب سے اوپر دیکھیں تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے پیکس کے ساتھ کہ آپ نے کتنے درجہ حرارت پر کتنے منٹس کے لیے اپنی جو کون کون سی چیزہ سے کھانے والی گریل کوک یا فرائے کر سکتے ہیں اور اس میں اگر تھوڑا سا نیچے ادھر دیکھیں اس کے لیفٹ سائیڈ پہ تو اس پہ انڈیکیٹر بٹن ہے جب آپ اسے آن کریں گے تو یہ ریڈ ہو جائے گا اور کک کونے کے بعد کھانا یہ گریل ہو جائے گا سامنے اس کے دو بٹنز ہیں یہ جو بٹن ہے یہ منٹس کے لیے 60 منٹ میکسیمم آپ کسی بھی چیز کو کک کر سکتے ہیں اور یہ نیچے جو ہے یہ تیمپریچر کے لیے 200 سیلسیس تک آپ اس کو کک کر سکتے ہیں تو یہ ایک ہیلڈی کھانا بنانے کے لیے بہت اچھی چیز ہے فرائر جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وائر کے ساتھ انہوں نے ہیوی ڈیوٹی 3 پن وہ اس کی وائر ہے اور اس کا پلاک جو ہے ہیوی ڈیوٹی 3 پن ہے یہ دیکھیں اور اس کی جو باسکیٹ ہے اس کو آپ نے اگر جب اس کو نکالنا ہے تو پل کریں گے اس کے بٹن کو تو یہ باسکیٹ اس کی آپ باہر نکال سکیں گے اور اس کے اندر جو ہے 1.5 کجی کی کپیسٹی ہے جو بھی آپ نے ویجیٹیبل یا چکن جو چیز بھی آپ نے کک کرنی ہے اور یعنی گریل کرنی ہے فرائر کرنی ہے یا پھر بیک کرنی ہے اور اس کو ہلکا سا پوش کریں گے تو یہ واپس اپنی جگہ پہ اندر بند ہو جائے گا اور اس کے ہینڈل پہ بھی اس کی پھرکوشنز رہیے والی لکھی ہوئی ہیں تو اگر آپ کو یہ میرا ریویو پسند آیا تو پلیز مجھے سبسکرائب کریں تینکیو